رادی رادی پینس آج ہم بنائیں گے بھرما بیگن اس کی لیے میں نے پیاس کو بلکل باریک چوپ کر لیا ہے اس کا پانی نکال دیا ہے پھر اس میں ناماک مچ دنیا حلدی گرم مسالہ اور تھوڑی سی مومپلی روست کر کے اس کا چلکہ نکال کے اور گھوٹ کر ڈال دی ہے تھوڑی سی سونپ تھوڑا سا ہیم سب کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہ مسالہ بن جائے اور میں نے بیگن کو اچھے سے بوش کر کے کٹ لگا دی ہے اب اس میں ان کو بھر کے آگے کی پروسس کریں گے اب میں نے وہ سٹپنگ سارے بیگن میں بھر لی ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹماٹر میں بھی کٹ لگا کر اس کا رس نکال کر یہ سارے سٹپنگ بھر لی ہے ایسے ہم سٹپڈ ٹماٹر بنا سکتے ہیں جیسے ہم سٹپڈ بیگن بنا رہے ہیں اس کے بعد اب میں نے ان بیگن کو اور ایک ٹماٹر کو ایڈلی سٹین کے ساتھ میں رکھ لیا ہے اور پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور انہیں گرم پانی ہونے کے پاس پاس سے دس منٹ کے لیے سٹیم کریں گے اس کی طرح سے گرم ہو چکھا ہے اب ہم انہیں سٹیم کر لیں گے سٹیم کرنے سے سی ونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اسی میں پک جاتے ہیں اور کم تیل لگتا ہے تیل کا رم ہو گیا ہے ہنگچی لڑا لیں گے اور ایک اکر کے لیے رکھیں لانے کے لیے اور اچھے سے ملا دیں گے آرام سے گلانا ہے کیونکہ سوپٹ ہو چکے ہیں ہنگچی لڑا لگتا ہے ملی ہے بن سپول میں بنے ہمارے سٹیم کریں ان کو تہیار ہے آپ بھی بنوئیے راتے راتے